اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ آلالو کی ریسپی شیئر کروں گی اور شاید یہ یوٹیوب کی سب سے ایزی ترین ریسپی ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لیے ہم سبز پیاس کا جو گرین پارٹ ہے وہ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بی بی پوٹیٹوز یوز کریں گے جو کہ آج کل سرگیوں کے موسم میں آئے ہیں چھوٹے چھوٹے آلو آپ اس کو دو دو پیسز میں کٹ کر لیں اور ہم اس کے ساتھ جو اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اپنی ریسپی کو شروع کرنے لگے ہیں یہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا خیال میں یوٹیوب پر اس سے زیادہ ایزی ریسپی نہیں ملے گی ہم لوگ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آئیل کو آئیڈ کریں گے ہاف کپ ہم نے آئیل استعمال کرنا ہے آئیل ہم نے لے لیا اس کے بعد آئیل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہونے کی طرف آتا ہے تو ہم ناچولا جلا لیں گے اور جیسے ہی آئیل اب گرم ہوگا تھوڑا سا تو اس کے اندر ہم آپ کو پتاتے ہیں کہ کیا ایڈ کریں گے اور یہ اتنی ایزی اور مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ ضرور استعمال کریں یہ آئیل جیسے ہم نے ڈالا اس کے اندر ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ کٹیوی مرچوں کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ سالد استعمال کریں گے بس یہ دو انگریڈینٹ ہیں اس پوری ریسپی کے اور میں نے اس کے اندر آدھا کلو جو ہیں آلو لی ہیں اور آدھا کلو ہی میں نے پیاز لیے تو یہ جیسے ہی تھوڑی سی چیلی اپنا آئیل میں چھوڑتی ہے فیورز کو تو میں اس کے اندر یہ میرے پاس آدھا کلو جو سبز پیاز ہے یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی آدھا کلو میں نے اس کے اندر آلو شامل کر دیا اب اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں جائے گی اس میں صرف کٹیوی مرچیں اور نمک کا استعمال ہوتا ہے آپ نے اسی طرح اس کو بنانا ہے کچھ بھی نہیں اور استعمال کرنا اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ آلو کو اور جو یہ پیاز ہے اس کو دم پر رکھنے دس منٹ دس منٹ تک ہم اس کو دم پر رکھیں گے اور دس منٹ کے بعد ہماری جو ریسپی ہے وہ بالکل رڈی ہو جائے گی اچھا یہ مرچیں مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے تقریبا کوئی ہاف ٹی سپون اس میں مرچوں کو ایڈ کیا ہے اور کٹیوی لار مرچوں کو تو بس اب یہ جہے پک جائیں گے پورے طریقے سے پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کو پکتے ہوئے تقریبا کوئی پانچ سات منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اتنا سارا پانی چھوڑ دیا یہ جو پیاز ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے سبز پیاز تو یہ جیسے ہی پانی اس کا خوشک ہوگا ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد اس کو یہ جی ماشاءاللہ ہماری ریسپی بالکل تیار ہے اس کا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوئل اوپر آگیا ہے یہ اس میں میں نے بیبی پوٹیٹوز ڈالے میں اور یہ جو بیبی پوٹیٹوز ہیں یہ بھی اچھی طرح سے گل جکے ہیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ ہر بندہ نمک اور لال مرچن ڈال کے اس کو ٹرائے کر سکتا ہے تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ استعمال کریں بہت مزے کی لگتی ہے یہ سردیوں کے سیزن میں آپ بیبی پوٹیٹوز کے ساتھ ضرور بنائیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلالو کی ریسپی جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے یہ سبس پیاز کے ساتھ بنی ہوئی ایک بہت آسان ڈش ہے جو کہ شاید یوٹیوب پہ آپ کو اسی ایزی ریسپی نہیں ملے گی تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو کمنٹ کر دیں اگر کوئی ریسپی آپ کو چاہیے اور اپنے فرنڈ سرکل میں اپنے رسداروں کے ساتھ میری ریسپیز کو میرے چینل کو شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اور اچھی اور آسان گھریلو ریسپیز لاسکوں ملتا ہے 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 موسیقی